اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفال اللہ نامدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد دعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چار پوائنٹ جنگیر صاحب نے بیان کیے نمبر ون تعلیمی معاملات میں کمی نمبر دو تربیت بلکل نہیں حکمران کسی بھی قسم کی مونٹرنگ یا دباؤ سے آزاد اور علماء کرام بھی ہر قسم کے دباؤ سے آزاد کیونکہ میں نے یہ گزارش کی تھی دوکتوں سے کہ یہ ذہن میں رکھیں اور فوکس کریں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹی وی کھولیں ریڈیو کھولیں افبار اٹھائیں رسالہ اٹھائیں بہت زیادہ تبلیغ دین دعوت دین دی جا رہا ہے مگر معاشرے میں اثرات نہیں ہیں انہیں ارس کی تھی کہ یہ بارہ ربیل اول کا میرا محتو ہے تو چار پوائنٹ بتائے جانگیر صاحب نے مگر نقص بتائے ریمیڈی بیان نہیں کی رایہ صاحب نے مسلک علماء خطیب علاماز پیر خانگائی سسٹم سب کی تھوڑی تھوڑی کوئی ایک آدھ مختلف جگہ پہ خامیاں بیان کی باقاعدہ جیسے جانگیر صاحب نے فوکس کیا اثر صاحب نے فوکس نہیں کیا کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی دوست کوئی اچھی بات کوئی کام کی بات کسی بھی انسانی ذہن پر اتر سکتی ہے اگر وہ غور و فکر کرے تھوڑا جھانکے توجہ کرے تو زیادہ اچھی باتیں مل سکتی ہیں کیونکہ ہمیں بہرحال انشاءاللہ راستہ نکالنا ہے بہتری کے لیے کوششیں کرنی ہیں اسی لیے میں نے تمام دوستوں کو یہ دعوت دی تھی عمومی طور پر جو انداز ہم اپناتے ہیں تنقید کا یہ دنیا میں سب سے آسان کام کوئی مشکل کام نہیں ہے مگر سب سے بڑیہ بات یہ ہے کہ تنقید کم سے کم ہو اس میں آپ کا غصہ یا نفرت شامل نہ ہو ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتری کیسے نکالنا ہے یہ خامی کسی کی نہیں ہے میری خامی ہے ہر انسان دوسرے کے لیے شیشے کی مانند ہے جب کسی میں عیب نظر آتا ہے آپ سمجھیں کہ وہ میرے ہی عیب ہے یہ شیشہ ہے زندگی شیشے کی مانند ہے زندگی تو تفرقے کو انہوں نے فوکس کیا میں نے اس موضوع پر بات ابھی نہیں کرنی وہ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر میں بارہ ربیل اول کو کروں گا کیونکہ میرا موضوع یہی ہے کہ تبلیغ دین بڑھتی جا رہی ہے معاشرہ اثرات سے خالی ہے اس کی وجوہات اور علاج مگر ہر جمعیرات کو جب یہ لوگ دوست گفتگو کریں گے اب یہ ضروری نہیں کہ جہنگیر صاحب یا عظر صاحب یا عمجد صاحب ہی کریں آپ سب لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں سمجدار ہیں بہت سے لوگ اچھی عمر کے بھی ہیں اس پہ غور کریں اور کھڑے ہو کے بولیں یہاں آکے بولیں یہاں کم از کم آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر ایک بات ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے بولنے سے یہ تاثر نہ عبرے کہ آپ کسی کے خلاف ہیں یہاں کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے ہمیں تو اپنے آپ کو ٹوٹولنا ہے اپنے کیڑے نکالنے اپنی درستگی کرنا ہے اس کی پیچھے درد ہے احساس ہے جو ہماری خواری ہو رہی ہے جو ہماری ذلت ہو رہی ہے پر یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے امت کا ہے پوری دنیا میں ہیں مسلمانوں کی بات کہیں نہیں سنی جاتی کسی مقام پہ بھی ان کو جو وقار نصیب ہونا چاہیے جو عزت نصیب ہونی چاہیے وہ ان کو محسن نہیں ہے تو ہم نے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نے کرنی ہے امت کے ریفرنس سے کسی ملک ہمارے پیش نظر نہیں ہے امت پیش نظر ہے جہاں آپ جب آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں اس کو فوکس کرنا ہے میری گزارش ہوگی دوستوں سے کہ اگلی جمعات کو بجائے ان دونوں دوستوں کے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم کوئی بات کریں گے کوئی دوست ہے جو یہ کہے کہ میں بات کروں گا تاکہ پھر یہ پتہ ہو کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں کوئی دوست دیکھیں اب یہ ایک سجاد صاحب نے ہاتھ کیا اگلے جمعات کو ایک سجاد صاحب بات کریں اور کوئی امجر صاحب آپ بھی بولیں گے ایک امجر صاحب ہو جائیں گے اگلی جمعات کے لئے بھی کوئی دوست اچھا میں ہر جمعات کو کوئی ایک وجہ ضرور بتاؤں گا جو فوکس ہوگی تاکہ یہ اس طرح پانچ چھ سات آٹھ جمعاتے جو بارہ نبی روبل تک آئیں گی اتنے پوئنٹ اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے صرف ایک پوئنٹ باقی بات جو ہے وہ اپنی روٹین کی ہوگی آج کے لئے جو بنیادی بات جو میری نظر میں ایک بہت بڑا لکونہ ہے یا خامی ہیں علامہ اقبال علی رحمہ نے اس کو بیان کیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے قرآن کو چھوڑنے سے مطلب اس کی تلاوت یا کرت کا ترک کرنا نہیں ہے ایک غفہمی کا میں اضالہ کر دوں بہت ہی ضروری ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تلاوتِ قرآن کا حالانکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے مدرسوں میں اپنے اداروں میں قرآن کرتے ہیں ہم قرآن کے کاری ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تلاوت نہیں کرتے تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا تلاوتِ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو تو ہم نے تلاوتِ قرآن ترک کی ہے قرآن ترک نہیں کی یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ اور علمیاں میں صرف یہ میں نے کہا ایک پوائنٹ آپ کو میں بتا دوں اگلی جمرات کو کوئی دوسرا پوائنٹ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ابو سفیان روم گئے کیسرِ روم کے دربار میں گئے جب ملقات ہوئی تو ذکر کیا ابو سفیان کہ ہمارے ملک میں مکہ میں ایک شخص اٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں ہم اس کی ویسے بہت پریشان ہیں آج کل وہ ہمارے آباؤ اداد جن خداوں کو پوچھتے تھے اس نے لفظ بت نہیں استعمال کیا وہ ان کی نفی کرتا ہے وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے ابو سفیان کو کیسرِ روم نے کچھ سوالات کیے جو پہلا سوال تھا وہ کیا تھا کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے ابو سفیان کو کیسرِ روم کے حضور یہ بتانا پڑا کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ابو سفیان نے کہا اس نے کہا کیسرِ روم نے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنی ذاتی مفادات کے لیے کاروبار کے لیے اپنے معاملات زندگی کو بہتر چلانے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں کر بولے گا کہ اللہ ایک ہے تو ایک اللہ کی تصدیق کیا ہوئی ایک انسان کا سچ ایک انسان کا سچ اور کتنا فہم والا تھا کیسرِ روم جس نے یہ سوال کیا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا آپ یہ بتائیں کوئی ہم میں سے ایسا ہے اس کی معاشرہ تصدیق دیں گھر والے تصدیق دیں اہلِ محلہ تصدیق دیں جس ادارے میں ملازم ہے اس کے اس کے ساتھی تصدیق دیں جس بازار میں دکان کرتا ہے وہ بازار والے اس کی تصدیق کریں تو جب ہم سچ کو چھوڑ گئے ہیں تو ہم نے پتا ہے کس کو چھوڑا ہے ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے رسول کو چھوڑا ہے اس کی کتاب کو چھوڑا ہے کیوں کہ یہ سب سچے ہیں پہلا سچ اللہ کو یکو طرح ماننا دوسرا سچ اس کے رسولوں پہ ایمان لانا تیسرا سچ اس کی کتابوں کو ماننا چوتھا سچ روز روز قیامہ کو ماننا یومدین کو ماننا فرشتوں کو ماننا ایک گھر کو ماننا یہ سب سچ ہیں مگر کوئی قوم کوئی غیر مسلم جو شرک کا شکار ہے بدپرستی کا شکار ہے جنہوں نے نبیوں کو اس کا بیٹا بنا لیا ہے شرک کر رہے ہیں آپ کی کسی بات کو ماننے کے لئے تیار ہے کیا آپ کی کسی بات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے ہے کوئی ایسا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کہیں کہیں یہ مسلمان ہے جو بات اس کے موں سے نکلی ہے وہ این سچ ہے کیا ایسا ممکن ہے تو کیا جو لوگ اللہ کے دین میں داخل نہیں ہو رہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی ملتے ہیں مگر جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو دین سے کسوں دور بھاگ جاتی اور اس کا ریزن صرف ایک ہے دو نہیں ہیں آپ کے زبان پہ سچ نہیں ہیں آپ کے رویے میں سچ نہیں آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں صدق و خیرات کر لیں انسانوں کی خدمت کر لیں انجیوز بنا لیں رفعی ادارے بنا لیں بے بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کے آپ بیعت ہو جائیں اس کے مزار پہ جا کے عبادات کریں دیکھیں چڑھائیں چادرے چڑھائیں جو مرضی کر لیں جب تک آپ سچ اختیار نہیں کرتے نہ زمانہ آپ کو عزت دے گا نہ اللہ کیا آپ کی عزت ہے تو جس جس کو بھی اپنانا ہے وہ سچ سچ اپنا لے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم مجھ میں بہت سے عیب ہے میں شراب بھی پیتا ہوں بدکاری بھی کرتا ہوں جوا بھی کھیلتا ہوں اور بھی بہت سی خامی ہیں تو آپ مجھے آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا صرف ایک کام کر لو کہ تم مجھ سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو آج کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں گلوں بہت تھوڑے عرصے میں اس کی تمام برائیاں ختم ہوئیں جس طرح جو طبیب ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ہم پیت ہیں یا علاج سے وابستہ جو لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبض ام امراض ہے امراض کی ماں ہے قبض ام امراض ہے ایسے ہی جو روحانیت ہے اخلاق ہے ایمان ہے اخلاص ہے عمل صالح ہے اس کا دشمن اور وہاں جو ام امراض ہے وہ جھوٹ ہے آپ یہاں آئیں کسی اور دینی درستگاہ میں جائیں خوبصورت کتابیں پڑھیں احدیث کا مطالعہ کریں قرآن کا مطالعہ کریں با خدا آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ جھوٹ نہیں چھوڑتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ 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 منافق کون ہے آپ نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے امانت دی جائے تو خیانت کرے اب مجھے یہ بتائیے یہ جو تینوں خامیاں ہیں کیا تینوں میں صرف جھوٹ نہیں بات کی جھوٹ بول دیا کمیٹمنٹ کی آنر نہیں کیا وہ بھی جھوٹ امانت دی گئے اس میں خیانت کر لی وہ بھی جھوٹ یہ ضائع ہو گئی یا کچھ اور ایسی اس کے لیے لیم ایکس گھڑے ہوں گے یہ منافق کی نشانی ہیں ان منافق کا درجہ کیا ہے کہ اللہ اس حبیب کو اللہ اپنے اس حبیب کو جس کا نام اس نے رحمت للعالمین رکھا ہے جس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے مالک اگر تو منافقین کے لیے ستر بار بھی استغفار کرے گا تو قبول نہ کروں گا پروردگار عالم نے مشرقین کے لیے یہ بات اپنے رسول کو نہیں کہی مشرقین کے لیے یہ نہیں کہی کیوں مشرق ننگا دشمن ہے مشرق ننگا دشمن ہے اور منافق آستین میں چھپائے ہوئے خنجر والا دشمن ہے آپ کے اندر کا دشمن ہے اندر کا دشمن یقینا باہر کے دشمن سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیوں پریشان ہو اچھا ٹیل فون کر لوں روٹیاں آگی ہے تو منافق کیسا دشمن ہے جو آپ کے اندر رہتا ہے اندر کا دشمن زیادہ خوفناک ہے زیادہ خطرناک باہر کے دشمن کا آپ آئے آپ کر سکتے ہیں کو علاج تحفظ کر سکتے ہیں اندر کے دشمن سے کیسے تحفظ کریں گے تو پھر اندر کا دشمن کون ہوا کون ہوا اندر کا دشمن اندر کا دشمن ہوا جھوٹ کیونکہ منافقت کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے جھوٹ پر تو اگر آپ نے جھوٹ نہ چھوڑا تو دشمن آپ کے اندر موجود ہے جب دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا آپ کا تعلق اللہ سے بننے دے گا کیا رسول اللہ صلی اللہ سے آپ کی قرابت ہونے دے گا کیا آپ کی مقبولیت رسول اللہ صلی اللہ کے دربار میں ہونے دے گا جب تک آپ اس سے نہ نکلے اللہ کبھی نہیں جڑے گا اور خود فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ سلم پوچھا گیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے کیا مسلمان بدیانت ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا ہرگز نہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اب مجھے آپ یہ بتائیں گریبانوں میں جھانکے اور سوچیں اگر کوئی جھوٹا ہے تو پھر وہ کیا مسلمان ہے جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے جی یہ سمجھنے کی بات ہے جو جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے تو جب جب ہم سب لوگ جھوٹ کے خوگر ہیں اور آدھی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو ہم کہیں غلطی میں تو نہیں پڑ گئے کیا اللہ ہمیں قبول کرے گا سمجھوٹا مسلمان یہ لمحے فکریہ ہے یہ سمجھوٹا سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے آپ کو زندگی میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں اس کو فوکس کرنا پڑے گا آپ وہ کہتے ہیں دشمن کو مارنا ہے نا تو بہتر دشمن دی مانو مارو تو دشمن کی ماں کا نام جھوٹ ہے اس کو آگ سے تعمیر کیا گیا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ایک شخص جھوٹا بھی ہو اور اتمنان قلب بھی مجسر ہو ایک شخص جھوٹا بھی ہو اور چین اور سکون اور رہا سے سوتا بھی ہو بچین اس کا مقدر ہو جاتی آپ دیکھئے یہ عظیم لوگ جنہوں نے بخاری اور مسلم کو اجتماع کیا اس کو کتابی شکل دی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو امام این ہیں حیران کن بات آپ کو ان کے بتاؤں ان لوگوں نے عظیم لوگ تھے کیا لوگ تھے کسی ایسے شخص سے بھی روایت نہیں لی کسی ایسے شخص سے بھی روایت حدیث نہیں لی کہ اگر کسی کے دادا نے بھی جھوٹ بولا اس ڈیریک شخص کی بات نہیں میں کر رہا اگر کسی شخص کے دادا نے بھی جھوٹ بولا ہے تو امام بخاری علی رحمہ اور امام مسلم علی رحمہ نے ان سے روایت حدیث نوٹ نہیں کی کہ اس کے اثرات اس کے پوتے کے خون میں آئے ہوں گے ذرا اندازہ لگائیں آپ غور کریں بات کو یہ جرسیم ہیں جو خون میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں شیطان آپ کی رگوں میں دورنے لگ پڑتا ہے اس کا اصل روح جھوٹ ہے جو شیطان رگوں میں دورا ہے نا وہ جھوٹ ہے یہاں تک امام بخاری علی رحمہ نے تو چھوکارنے کے لیے پاس بلانے کے لیے ایسے جھولی کی جیسے اس میں دانہ ہو جیسے آپ کبھی بعض اوقات اپنی بکرے وغیرہ کو بلاتے ہیں اس کو چھوکارتے ہیں چو چو کر کے بلاتے ہیں اس کو دانہ ہے اس میں جس نے یہ حرکت کی کہ ایک جانور کو دھوکہ دیا اس سے بھی روایت حدیث نہیں لی روایت حدیث اس سے بھی نہیں لی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوابوں میں میری سرکار آئیں جھوٹ کے ہوتے ہوئے اندر گندگی اور شیطان کے اندر آپ کی رگ اور دوک میں دھوڑتے ہوئے جو یہ چاہتا ہے نا کہ اسے آقا مل جائیں آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کر لے کہ آج سے جھوٹ ختم ہے اپنے اللہ سے وعدہ کر رہا ہے وعدے دو ہی ہوتے ہیں ایک اللہ سے ہوتا ہے ایک اپنے آپ سے ہوتا ہے کسی اور سے کوئی وعدہ نہیں ہوتا باقی وعدہ تو جھوٹے ہوتے ہیں وعدہ وہی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے خطبہ حجت الوعدہ وعدہ دن کیا فرمایا اے اللہ تو گوا رہنا گوا کس کو بنایا اللہ کو آپ اللہ کو گوا بن کے کہیں کہ اللہ میں آج تیرے حضور یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں آج سے اپنی زندگی سے جھوٹ کو خرچ کے نکال رہا ہوں تو گوا رہنا اور میری اس ارادے کی تکمیل میں مدد کرنا کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ کبھی برائیاں ترق نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بہت کمزور ہیں دیکھو جب ہم یہ کہتے ہیں اعوذ بللہ من الشیطان الرجیم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اے اللہ تو شیطان الرجیم سے ہمیں اپنی پناہ میں لے اس کا مطلب ہے اذر بائید شیطان آپ سے تکڑا ہے آپ اسے مار نہیں سکتے ختم نہیں کر سکتے اللہ کی پناہ لے سکتے ہیں اللہ ایک برگزیدہ بہت عظیم عالی اس کے پیچھے چھپ جائیں گے آپ شیطان سے بچھنے تو میری مدد فرما اور مجھے اس بڑے شر سے محفوظ فرما ویسے بھی دنیا میں آج جتنی قوم کامیاب ہیں معاشی طور پر سیاسی طور پر دفاعی طور پر علمی طور پر آپ یقین مان لیں ان کی عمومی زندگی میں لوگوں کی حکمرانوں کی پوری طرح سچائیاں شامل ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے جو چیز بیشتے ہیں اس کی صفات اس کی تعداد اس کی قسم اس کا وزن درج کرتے ہیں بات آپ سے کرتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اللہ اس لیے غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی دنیا میں ان کو عزت توقیر دے رہا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہماری تضلیل ہو رہی ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے لوگو ایک سچے سے جھوٹے کا کیا تعلق سچے کا سچے سے تعلق ہوتا ہے تم تم سچے بن جاؤ سچے سے تعلق ہو جائے گا اللہ بھی سچا اس کا رسول بھی سچا دونوں سے بہترین تعلق جڑ جائے گا آپ کو صرف ایک چیز کو چھوڑنا ہے اور وہ جھوٹ ہے کوئی لمبی جوڑی عبادات نہیں کرنی جھوٹ کو ترق کروگے تو سچے سے جڑ جاؤ گے دونوں سچوں سے جڑ جاؤ گے بس اس پہ آج اپنے آپ سے اپنی تنہائیوں میں اپنی دل کی گہرائیوں سے اپنے اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کریں کہ میں جھوٹ کو چھوڑ اور اسے مدد بھی طلب کریں انشاءاللہ اگلی جمرات کو سجاد صاحب اور رمجز صاحب اور اس سے اگلی جمرات کے لئے بھی دوست تیار رہے میں ایک پوائنٹ اگلی جمرات کو بھی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا اللہ آپ کر میرا حامی و ناصر ہو کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو جھوٹ کے ریفرنس سے یا جو ان دو دوستوں نے گستگو کی ہے وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں مالک کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ یہاں کم از کم آپ کو جتنے بھی اصحاب آپ آتے ہیں یہ اپرچونٹی حاصل ہے کہ آپ اپنے من کی بات پوچھ سکتے ہیں اور کہیں آپ کو یہ چانس اور میسر نہیں تو یہ فائدہ ہے جب تک ہے اٹھالو جس کے دل میں جو بات آئے بلا جھجک پوچھے ضرور نہیں ہوتا کہ بہت بڑی بات پوچھ رہو ہو سکتا جتنا جس کا نالج ہے یا جہاں پہ جو کنفیوز ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھے تاکہ اس کو الجن کے ساتھ زندگی نہ گزارے جن لوگ کی الجنیں نکل جاتی ہیں وہی لوگ صحیح ایمان والے ہوتے ہیں اور وہی لوگ عمل صالح والے ہوتے ہیں اللہ آپ کار میرا حام